بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جاتا ہے یہاں بھی ٹکروف یا جو لوگو ہے وہ لکہ ہوا آپ کو مل جاتا ہے دو مگزین کے ساتھ یہ شارٹ گن آپ کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے ہر ایک مگزین کی کیپسٹی جو ہے تقریبا ایٹ راؤن تک ہے باقی اگر آپ اس کو مگزین اگر زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں کیپسٹی زیادہ کیپسٹی والے مگزین آگے یوز کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں باسانی آپ کو مگزین مل جاتے ہیں یہاں آپ کو ایجٹ کا بڈن دیا گیا ہے اگر آپ رس کر لیتے ہیں تو اس آپ مگزین کو ریلیس کر سکتے ہیں گرپ کے لحاظ سے بڑا خوبصورت شارٹ گن ہے اس کا جو گرپ ہے یہ مکمل ربر کا بنایا گیا ہے جو ہر کسی ہاتھ میں بڑا مضبوط طریقے سے بیٹ جاتا ہے اور گرپ برنا اس کا کافی آسان ہے بٹ سٹاک اس کا جو ہے یہ پولیمر کا بنایا گیا ہے اور اس میں آپ کو ایکسٹینڈ کرنے کی اپشن بھی مل جاتی ہے اور اس کا جو چک سٹینڈ ہے اس کو بھی آپ اوپر نیچے آپ ڈاؤن یعنی کر سکتے ہیں اس کا فولڈ آپشن بھی اس کو آپ کو مل جاتے ہیں یہ آپ کو بٹن دیا گیا ہے جب آپ پرس کر لیتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو فولڈ کر سکتے ہیں جس سے شارٹ گن کی سائز کافی کمپیکٹ ہو جاتی ہے جس کو آپ ہر قسم سچویشن میں یوز کر سکتے ہیں گاڑی میں رکھ سکتے ہیں سل ریفرنس کیلئے بہت سان اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ گرپ جو ہے یہ بھی کافی خوبصورت بنا گیا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو گرپ کرنا چاہیں یا یہاں سے اگر آپ گرپ کرنا چاہیں تو بہ آسان اس کو گرپ کر سکتے ہیں اوپر سائٹ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اوپر اس پہ آپ کو ایک مانٹ سینڈ دیا گیا ہے جس پہ آپ سکوپ لگا سکتے ہیں فرنٹ سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو چاروں سائٹ سے ریل مل جاتی ہے جس کو آپ یعنی لیزر لائٹ یا ٹارچ وغیر اس پہ آپ لگا سکتے ہیں اگر اندیرے کے ٹائم پہ یا شکار کے ٹائم پہ آپ اس کو یوز کرنا چاہیں لیزر لائٹ یا ٹارچ کو تو یہ فسیلٹی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں آگے کی طرف بیرل پہ آپ کو مزل لگا ہوا مل جاتا ہے جس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں اگر کوئی اور مزل لگانا چاہے تو وہ بھی بہثانی لگا سکتے ہیں دوسری سیٹ سے بھی اگر آپ شارٹ گن کو دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ ایک سی می آٹومیٹک شارٹ گن ہے جس میں آپ کو صرف یا سیف اپشن مل جاتا ہے یا اس میں آپ کو ریڈی ٹو فائر اپشن مل جاتا ہے شارٹ گن کی اگر ہم ٹوٹل ڈائمنشن کی بات کریں تو تقریباً اٹھارہ سے آہ اٹھارہ انز تک یا کچھ بیچ انز تک اس کا ٹوٹل بیرل لینض آپ کو مل جاتا ہے اور اس کا جو ٹوٹل ٹوہرا لیند ہے تقریباً کچھ پینتیس یا چھتیس انز تک اس کا ٹوٹل اورہ لیند آپ کو مل جاتا ہے جو اگر آپ بٹ کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ایکسٹینڈ بٹ کے ساتھ تقریباً کچھ 42 انچ تک اس کا ٹوٹل لنٹ آپ کو مل جاتا ہے باقی اگر آپ اس کو کمپک کرنا چاہے تو اس میں یہ فولڈ آپشن موجود ہے اس کا جو بٹ سٹاک ہے وہ آپ باسانی فولڈ کر سکتے ہیں بارابور شارٹگن ہے سی میں آٹومیٹک شارٹگن ہے جس کو آپ بارابور کے لائسز پہ کیری کر سکتے ہیں آج کل کے مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم اس شارٹگن کی پرائس کی بات کریں تو تقریباً 70-75000 سے لے کر تقریباً کچھ 80 یا 82 83 تاوزن تک یہ مارکیٹ میں آپ کو باسانی مل جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس پر میں بارا ملاقات ہوگی تب تک لئے جازت دیجئے اللہ حافظ